بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم شوال سے ہی اگر کوئی حج بیت اللہ کے سفر کا ارادہ کر کے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ سفر خاص طور پر حج کا ہی کہلاتا ہے لوگ مسلسل پہلے تو سواریوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو لوگ شروع ہو جاتے تھے شوال کی شروع کی تاریخوں میں اب تو الحمدللہ بہت انتظام ہے ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچا جاتا ہے پہلے بہی جہاز کے ذریعے جاتے تھے اس میں بھی ٹائم لگتا تھا اب تو بہت زیادہ سہولت ہے اب اصل بات یہ کرنی ہے کہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے یہ تمنا ہوتی ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے لیکن مجبور ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے اب اللہ سے ہم کس طرح مانگیں کہ اللہ ہمیں حج کے وسائل بھی عطا فرمائے اب میں آپ کو یہ بات تڑپ اور محبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ جو ریڑی پہ چنے لگا کے بیچا کرتا تھا وہ حج کر کے آ گیا اب لوگ اسے کہنے لگیا رہے بھائی تم ریڑی پہ چنے بیچا کرتے تھے حج کر کے کیسے آ گئے اس نے کہا چنے تو میں بیچا کرتا تھا میرا اللہ تو نہیں بیچتا تھا یہ مجھے اللہ نے کروایا اس کے دل میں ایک تڑپ تھی شوق تھا محبت تھی دعائیں مانگتا تھا اللہ والوں سے دعائیں کرواتا تھا میں بھی آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں ایسی دعا بتاتا ہوں جو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ وہ دعا مانگیں رو رو کر آجزی سے اللہ حج بیت اللہ کے وسائل پیدا کر دیں گے اس سعادت سے اللہ رب العزت آپ کو مالہ مال کر دیں گے اب توجہ سے سنیں مختصر وظیفہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر ستائیس یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اسے اکیس مرتبہ پڑھ لے اول آخر اس کے تین تین مرتبہ درودِ عبراہیم بھی پڑھ لیا جائے بس اکیس مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگیں یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے اور بہت جلد اس کے وسائل بھی اللہ پیدا فرما دیں گے آپ نے اس وظیفہ کو جاری رکھنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کو امید کی کرن نظر نہ آ جائے انشاءاللہ آپ کو پوری یقینی امید نظر آ جائے گی اور اس سعادت سے اللہ آپ کو مالا مال فرما دیں گے یہ وظیفہ بہت مجرب بہت طاقتور وظیفہ ہے اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا اہمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ